مراتح حکومت کی توصیح کسی کسی جنگ لڑی کس کے ساتھ انہوں نے مخابلہ کیا وغیرہ تمام باتیں ہم اس سبق میں دیکھیں گے مراتحوں کی جنگ آزادی کے آغاز میں مغل سردار مغل بادشاہ ان پر حملہ کرتے اور مراتحوں کا طرز عمل مدافعہ نہ تھا یعنی کہ وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے مراتح سرداروں کی حکومت بڑھتی گئی ان کی طاقت بڑھتی گئی اور بعد میں ماملہ کچھ الگ ہو گیا یعنی کہ ان کی طاقت بڑھنے کی وجہ سے بعد میں ماملہ برابری کا ہوتا چلا گیا اٹھارویں صدی کے نصف آخر میں جب جب مغلوں کے درمیان ان کی آپسی رنجشوں آپسی جھگڑوں کی وجہ سے مغل حکومت کمزور ہوتی چلی گئی تو مراتح سردار اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا تمام مراتح سرداروں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی حکومت کو توسیدی بڑھا ہوا دیا اس سبق میں ہم یہی تاریخ کا متعلق کرنے والے ہیں پیانے تلوہ جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا تھا کہ نومبر 1699 کو مغلوں نے رائے گڑھ پر خفضہ کر لیا اور مہارانی یسو بھائی اور شاہو مہراج ان کو خید کر لیا مہارانی یسو بھائی یعنی شیواجی مہراج کے بڑے بیٹے سنبھاجی مہراج کی بیوی اور شاہو مہراج یعنی سنبھاجی مہراج اور یسو بھائی کے بیٹے ان دونوں کو خید کر لیا ان کو خید کرنے کے کچھ عرصے بعد شاہنشاہ اورنزیب کا انتخال ہو گیا اور جب شاہنشاہ اورنزیب کا انتخال ہو گیا تو ان کے وارثوں کے درمیان افرہ تفری مجھ گئی آپسی رجشیں بڑھ گئی ہر کوئی بادشاہ کی کرسی سمالنا چاہتا تھا ان کا بیٹا آزم شاہ جو جنوب کی طرف تھا شاہنشاہ اورنزیب کے انتخال کے بعد بڑی اجلت کے ساتھ وہ دہلی روانہ ہوا اور دہل پہنچا اور اپنی گدی سمالنے کے بعد اس نے اب اپنے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے نئی نئی حکمت انہیاں اپنائیں جب اس نے دیکھا کہ شاہو مہراج اپنی خید میں ہیں تو اس نے شاہو مہراج کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا وہ اس نیت سے کہ اسے پتا تھا کہ جب شاہو مہراج خید سے دہا ہوں گے اور واپس اپنے وطن کی طرف جائیں گے تو یقینات وہ چھترپتی بننا چاہیں گے اور یہ بات ان کی چاچی مہارانی تارہ بائی کو منظور نہیں ہوگی اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا دونوں کے درمیان جنگ ہوگی اور اس طرح سے ان کی جنگ کرنے کی وجہ سے ان کے آپس میں لڑنی کی وجہ سے مراتا حکومت کمزور ہو جائے گی اسی مقصد کے تحت شہزاردہ آزم شاہ نے شاہو مہراج کو رہا کر دیا